جی اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو دے شو برائی شیڈوز برائی شیڈوز میں آج ہم بات کریں گے ڈیجیٹل مارکٹنگ کی اور ایک بہت زبطز قیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب کامران عمد صدیقی صاحب اسلام علیکم برائی کم اسلام جی کیا سائے ہیں سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت سواغت بہت شکریہ آپ کا پورا کریئر میں نے خیالے گزرا ہے ملٹی میڈیا ڈیجیٹل اسپیس مارکٹنگ اور اسٹارک کے نام شاہد اسٹارک پاکستان میں ہے تو وہی میں بھی آپ نے تقریباً ایک دھائی لگائی ہے دس سال 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 جی 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 سو ای وانٹ ٹو نو کہ کیسی یہ فیلڈ ہے جو خاص طور پر ہمارے جو ینگ پاکولیشن بہت دیکھتی ہے یہ شو اوکی سال 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 سالسلسلی بہت ساتھ ہے جو یہ ایک فرس طایم میں لیا ہوں کسی ڈیجیٹل مارکٹر کو یہاں پہ اکیڈیمکس ہیں میں گورنمنٹ کومنس کالیج سے میں نے بھی قوم کیا اور اس کے بعد میرا رجحان جو تھا یا میرا مائنشت جو تھا وہ مور اف آ کریٹیو سائیڈ زیادہ تھا سو میں نے اپنا ایک ڈپلوما کورس ارینہ ملٹی میڈیا اس وقت وہ کھلا تھا اور شارف حیصل پہ ہی اس کی سنٹرل برانچ تھی وہاں میں نے کورس میں جو ان کا ڈپلوما کورس تھا اس وقت وہ میں نے اس میں جوائن کیا اور اس کے بعد وہ انٹرسٹ جو ہے وہ اپنے پیک پہ پہنچتا گیا اور وہاں پہ پھر پڑھتے ہی میں نے وہاں پہ ایک الگ سے کافی سارے کورسز انٹرنیشنل جو آپ کہتے ہیں پرائیوٹ لرننگ کے جو کہ اسی وقت گرافک سے ریلیٹڈ تھے اور گرافک اس وقت بوم کر رہا تھا یہ کب کی بات ہے تقریبا یہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں نائنٹی نائنٹی ایٹ کے جب میں نے اپنا کالیج کیریٹ ختم کیا تو لوگ جاتے ہیں انجینئر بنتے ہیں لوگ جاتے ہیں ڈاکٹر بنتے ہیں اس وقت تو بوم تھا اور اس وقت نیا نائنٹ کا بومنگ تھی تو آئی ٹی کے اندر میکروسوف سرٹیفیکیشنز بہت زیادہ مقبول تھی ہیں ہر جگہ کوئی ایم سی ایسی اور ایم سی ایس ڈی کا جو ہے نا وہ بہت چاشا تھا میں آہ بائے بائے آپ ورچو آف نیچر کہہ لیں شاید انبلڈ میں نمبرڈ آہ جو اینا پرسن نہیں ہوں ٹھیک ہے نمبرز میں شاید میں اتنا اچھا نہیں ہوں یا میں نینٹو فائیو جو اینا نمبرنگ نہیں کر سکتا تو مجھے چینج اور ورسٹیلٹی چاہیے ہوتی ٹھیک ہے تو اس وجہ سے کالرز چیلنجز ایک ڈیفرنٹ ورل جو کہ ہماری ایمیجنیشن کی اندر زیادہ ہے اس کو آپ ریالیٹی کی اس طرح سے لے کے آتے ہیں یہ بہت فیسنیشن تھی میری لئے اس وقت اور میں نے کہا کہ میں اس میں جاؤں گا میں چوائس آئے بلکل اور آپ کا پیشن بھی یہی تھا بلکل بلکل مطلب راتیں لگ جاتی تھیں اس وقت تو میں بہت ہی سمپل سی مثال دوں گا ایک فوٹو شاپ ایک سوفیر ہے دنیا جانتی ہے اور اس وقت جب ہم نے شروع کیا تو اس وقت بیسک ورزنز تھے تو اس میں ہمیں ڈروپ شیڈو ڈالنے کے لیے جو ہے نا بقاعدہ محنت کرنی پڑتی تھی لیئر کے اندر کام کرنا پڑتا تھا ٹھیک ہے اور ہمارے اس وقت کے استاد میں سلوٹ کروں گا بڑا انتھ ایک طریقے سے انہوں نے پڑھایا اور اس وقت ایک ٹرینڈ تھا ابھی بھی شاید میں مجھے ابھی مجھے نہیں پتا اس وقت بھی ایک ٹرینڈ تھا کہ اگر آپ کو ایک کی بھی معلوم ہوتی ہے نا کوئی پروفیشنل طریقے سے یا کوئی شورٹ کٹ ہوتا ہے تو آپ اس وقت کوئی بتانے والا نہیں تھا تو وہ ساری چیزیں ہم خود بڑا ہی ایک جیسے کہتے ہیں نا ایک نرف بریکنگ جرنی ہوتی ہے اور اس وقت تو بالکل یونگ اور گھسنا عادتی راتیں لگائیں اور سیکھا انٹرنیش انٹرنیشنل جو آرٹیکلز آتے تھے جو میکزین سے ان سے سیکھا تو ان شورٹ ویب سائٹ کا کورس لانچ کیا میں نے کراچی کا پہلا ارینہ کی پلیٹ فارم سے تین سال وزیٹنگ فیکلٹی رہ پڑھایا اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی جو ہے نا ایک بریٹ وہاں سے نکلی اور اس کے بعد پہ میں پھر میرا کیریر جو ہے اربیٹائزنگ ایجنسیز پاکستان کی جو کراچی کی ایک ایجنسیز ہے انہین کے اندر ہی چلتا رہا ہے اور اس کے بعد پہ میں تWatch اور میں کڑھای ہاں گزر کا کام جو کیا ہوں کیا اور پہ میں باکشنی پاکستان جو ایک سمپل کام ہوتا ہے جو مارکننگ سروسز ہیں برانڈ مانیجمنٹ ہے کریٹیو سروسز ہیں ایک سیشیلیٹی کاؤس بیسڈ ایونٹس ہیں کلائنٹ کے اوپر ہیں لانچز ہیں یہ سارے چیز ہم پورا کنسیب کرتے تھے اس کو باتیں ایکزیکیوٹ کرتے تھے پلان کرتے تھے اور اس کے بعد کافی سارے کلائنٹس کے لیے ہم یہ چیزیں کرتے تھے ایک لیمین ایک جو اسٹوڈنٹ ہے وہ کافی آگر فیسینیٹڈ ہے ان تمام چیزوں کو لے کے اور آج کل تو ڈیجیٹل پہ بہت کچھ کر رہے ہوتا ہے اور اتنی زیادہ چیزیں آگئی ہیں وہ سمانے میں تھی نہیں اب اتنا زیادہ ہے کہ میں اس کو کہتا ہوں انفرمیشن ایکسپلوجن کا دور ہے آپ جو بات کر رہے ہیں اس وقت تھا لیک آف انفرمیشن انفرمیشن ملتی نہیں تھی پھر ایک دور آیا کہ جب انفرمیشن ایک کلک پہ اتنی چیزیں ہیں سو پیپل آ مور کنفیوزڈ کہ کیا چیز کریں ہوں کیا نہیں کریں اور ہر دفعہ کوئی نہیں کوئی چیز آ رہی ہوتی ہے فیس بک بھی آپ کو دیجیٹل مارکٹنگ میں وہاں کچھ دکھا رہا ہوتا ہے تو آج اگر کوئی بچہ اس فیڈ میں آنا چاہ رہا ہے دیجیٹل مارکٹنگ کیونکہ اب میں دیجیٹل مارکٹنگ اس لئے کہہ رہا ہوں مجھے لگتا ہے کہ اب مارکٹنگ میں زہر تر فیوچر دیجیٹل کا ہے جی بالکل سہی ہی رہا ہے اگر وہ کریئر بنانا چاہ رہا ہے اس فیڈ میں اسپیشلی آن دیجیٹل سائیٹ سو پیشلی آن دیجیٹل سائیٹ دیکھیں میں آپ کو بتا رہتا ہوں ایک تو چیزیں ایوال ہوتی رہیں گی یہ ایک نیرشل پروسس ہے ٹھیک ہوگی ہم نے بیس لائن چیزیں کریں جو ہمارے چائلڈھوڈ کے گیمز تھے وہ بہت ڈیفرنٹ ہیں جو آج کے لڑکے اور آج کی یود اپنے چائلڈھوڈ میں کر رہے ہیں ہم فیزیکل ایکٹیوٹیز سپورٹس میں تھے زیادہ تر آج بچہ کیری کارڈ میں ہوتا ہے تو اس کو آپ جو ہے نا آئی پیٹ پہ کارٹن لگا کے دے دیتے ہیں اور وہ پھر ماشاءاللہ سے زیادہ ذہین ہے آج کی جنریشن جو اب آ رہی ہے کیونکہ تیکنالوجیکل وارفیر ہے تو مطلب ساری چیزیں حساب کتاب اس حساب سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو میں نے جو دیکھا ہے یود جو ہے نا بڑی ڈسٹراب ہے اور اس میں پیشنس نہیں پیشنس نہیں ہے جو آج کے یونگ جنریشن جی جی انسٹنٹ کوئی چیز نہیں ہوتی مطلب ایک نیرشنل پروسس ہے آپ سیڈ بھی ڈالتے ہیں نا مٹی میں تو اس کو ٹائم لگتا ہے نہیں سوشل میڈیا میں یہ ہے نا ایک پوست لگایا اور ٹھکا ٹھک لائک آنا شروع ہو گئے سسٹینیبلیٹی نہیں ہے چلیں میں اس کو سیکنڈ فیز میں کہتا ہوں سسٹینیبلیٹی نہیں ہے تو سسٹینیبلیٹی کے لیے پھر آپ کو پیشنس چاہیے ٹھیک ہے ڈیجیٹل مارکٹنگ دیکھیں ہمیں بھی نہیں پتا تھی ٹھیک ہے نا ہم تو ایک جو ایک کنویشنل ایڈوٹائزنگ اور مارکٹنگ کا جو ایک جو آپ کہہلیں سکول آف تھوٹ ہے وہ اس کو سٹیڈی کرتے ہوئے آئے مگر ہم نے خاص طور پر میں اپنی بات کروں تو میں نے میں کوئی ایکسپرڈ نہیں ہوں مگر میں نے اپنے آپ کو چینج کا حصہ بنایا ہے ایوالف کیا ٹھیک ہے اور انڈسٹیننگ لیے کہ کچھ تو انڈسٹیننگ ملے اور میں نے مجھے کوئی شرم نہیں ہے اپنے چھوٹے بچوں سے اپنے بچوں سے اپنے دوستوں کے بچوں سے یا کسی بھی جگہ سے لرن کرنے میں کوئی اچھی چیز ٹھیک ہے جو کہ میرے کیریئر یا میرے لیے پوزیٹوٹیو ہو ٹھیک ہے فیس بک پہ لاغن ہو کے کام کس طرح سے کرتے ہیں چل لائیو کس طرح سے جاتے ہیں یہ نہیں معلوم تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا یہ معلوم کیا صحیح ہے ٹھیک ہے نا کتنے سوشل میڈیا کے پلیٹفارمز ہیں ہر پلیٹفارم کی کیا اپنی آڈینس ہے اس کی آثنٹیسٹی کیا ہے برینڈ لیویل پہ کس طرح سے کس پلیٹفارم کو انگیج کرنا زیادہ بہتر ہے ایس پر تا بزنس ٹھیک وہ نہیں معلوم تھا سیکھا صحیح ہے ٹھیک ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لرننگ پروسس ہے یہ تو آپ کے لائف ٹائم تک چلے گا ٹھیک ہے تو آج کل کی جو جنریشن ہے اس کو تھوڑا سا پیشنس چاہی گی کیونکہ چیزوں کو کو سسٹین کرے کوئی بھی آپ کانٹنٹ بنایا ہے میں سمجھتا ہوں اس کا اگر کوئی جو ہے نا اگر آپ اس کا آؤٹکم چاہیں گے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو ٹیمپرلی ہی مل جائے مگر اس کے بعد اب تو جو پلیٹفارمز ہیں ڈیجیل پلیٹفارمز ان کے بھی اپنے 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 سٹانڈرز اور اپنی ٹرمزن کنڈیشن بہت سخت ہوتی جارہی ہیں ٹھیک ہے نا اور بہت ہی مطلب آپ بہت زیادہ کوسیمیٹک طریقے سے چیزیں وہاں پر سسٹین نہیں کر سکتے تو اگر جو آنا چاہتے ہیں ڈیجیل پہ بہت سارے پلیٹفارمز بہت سارے میریمز ہیں کامرس آج کل ایک بہت بڑا پلیٹفارم ہے جو کہ کتنے ہمارے پاس سٹارٹ اپس کھول رہے ہیں اور ڈیجیل پہ نئے نئے جو ہے فنٹیک میں ایک سے بڑھ کر ایک سرویسز ہم آ رہے ہیں تو یہ ایک شعور بیدار ہو رہا ہے ہماری سکسٹی پرسن جو جنریشن ہے وہ تو یوت ہے ٹھیک ہے جی تو آپ اس کو ایک بہت بڑا گراؤن مل رہا ہے ہمارے زمانے میں میں نے آپ کو بتایا کہ چار پانچ آپشن کے بعد ختم ہو جاتے تھے کہ اب آپ کا بیٹا کیا کرے گا مجھے یاد ہے میں نے گرافکس میں جب ایڈمیشن لیا تو مجھے میرے والد سے لوگوں نے پوچھا کہ کیا کرتا ہے آپ کا بیٹا تو والد صاحب نے کہا جی گرافکس میں ہے اور کرتا ہے تو بہت سارے لوگوں کو سمجھ بھی نہیں ہے مجھے بھی والد صاحب کو کنونس کرنا پڑا تھا بتانا پڑا تھا کہ ظاہر سی بات ہے ان کی بھی کوئی انڈسٹینڈنگ نہیں تھی کہ یہ گرافکس کیا چیز تو کام یہ تھا کہ ہم کچھ کرتے ہیں اچھا کیا ہوتا ہے تو بڑے عرصے مجھے یہ سمجھا جاتا رہا کہ شاید میں کمپیوٹر ٹھیک کرتا ہوں کیونکہ میں کمپیوٹرز میں ہوں چی کے نا تو پھر وہاں پر سوٹوئر ہارڈوئر اور کیریٹیو سائٹ پر گرافکس کانسپ نہیں تھا ظاہر سی بات ہے وہ جنریشن کا اپنے پیرامیٹرز تھے ابھی اتنا فاسٹ لنڈنگ ہے کہ آج یہ سبق آپ پڑھیں تو دوسرے دن چینج ہو جاتی ہیں چیزیں یہ نائنٹی ایٹ میں تو مجھے بھی صرف سوفیر آرڈوئر ہی آتا تھا اس کے ضرورت چیزیں نہیں تھی ایک لیس ہی آتا تھا کہ سوفیر آرڈوئر 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 بلکل مجھے اچھی تر یاد ہے کمپیوٹرز جب آئے تھے یہ نائنٹی نائنٹی فائیو میں جب ہمارے پاس وہ کمپیوٹر آیا تو اس کو کھلنے میں تقریباً تین چیار منٹ رکھتے تھے تو جتنی سفاظت اس کمپیوٹر اس جگہ کی ہوتی تھی ٹھیک ہے نا اس کے کورز اس کے دسٹ کورز اس کے ساتھ سٹیبلائزرز اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں موپنگ اور اس کی جو سویپنگ بھی ہے وہ بڑی طریقے سے ہوتی تھی کہ بھائی کوئی اتعار نہ ہل جائی ہے وہ اور وہ ایک ایسا مطلب ایک ہائی جسے کہتے ہیں وینڈوز نینٹی فائیو آیا تھا نیا نیا تو وہ دس جسک آپ کو لگا جی 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 اسٹال کرنا پڑتا تھا فلاپی جسک تھی اور وہ ای ڈرائیو کا وہ ایک بڑا جسک میں نام ہون کا ابھی بھول رہا ہوں مہرحال چیزیں ایوالف کرتی ہیں تو میرے حساب سے آپ کو جو ہے اپنی نیچر میں چینج کو ایکسپٹ کرنا چاہیے پوزیٹیو اور اپنے آپ کو لرننگ کا پارٹ بنایں پڑھتے رہیں اچھے مطالعے جو آن لائن یا آف لائن جو بھی آپ پڑھتے ہیں اس کو پڑھیں جاری رکھیں اور دیکھیں آپ کا دل کیا کہتا ہے اور انٹرس کیا کہتا ہے چیئے یہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک جی ناظرین اس کے بعد مزید بات کرتے ہیں کریئر کے حوالے سے ایک ریپیڈ فائر راؤنڈ بھی کریں گے سٹے ٹیونڈ جی ویلکم بیک ناظرین جی اکاروان سب آپ نے ایک اچھا خاصا ایک اوورویو دے دیا اس میں ینگ جنریشن کے لیے بتائے یہ بتائیے گا کہ فیوچر آپ کیا دیکھتے ہیں دیکھیں یہاں تک نائنٹی ایٹ سے لے کے دوہزار بائیس تک تو ہم نے بہت اچھی ترقی کر لی جہاں میں پہلے پتا ہی نہیں تھا سوفویر اور ہارڈ ویر کے ڈیفرینس میں آج ہم جہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں جو مجھے لگتا ہے اور کل بھی مجھے کسی نیا لنک بیجا کہ اب اے آئی بیسٹ میں پکچرز جنریشن کر سکتا ہوں ٹھیک ہے میں جو ابھی کمیونکیٹ کر رہا ہوں نا آپ کو اگر میں وہ صرف کمیونکیٹ کر دوں یہاں پہ کہ ایک بورڈ روم ہے اے فرکزام بھائی ایک میں کہوں کہ ہاں لیپٹاپ آن فائر تو لیپٹاپ آن فائر میں نے سامنے پکچر بن کیا جائے گی آٹومیٹڈ نیٹس آرٹیفیشل انٹیلیجنس جی 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 اور میں نے سنا ہے کہ اس کو انیفٹیز کی دنیا میں اس کو سیل بھی کیا جاتا ہے آپ اس کے انیفٹیز بنا سکتا ہے یہ آج کا بتا رہا ہوں دو ہزار بائیس کا سو اے وانٹو نو کہ آج کی یہ دنیا ہے تو آج جو ایک ینگ جو بچہ ہے وہ اس کو کیسے کیپیٹلائز کر سکتا ہے اور جب ابھی جب ہم اتنا ایڈوانس ہیں آٹیفیشل انٹیلیجنس میں جس میں مجھے خود نہیں بیلڈ کرنا آٹیفیشل انٹیلیجنس خود بیلڈ کر رہی ہیں تو ایسے سنارہ میں میں آگے فیوچر کیسے دیکھوں آگے دس سال کا پاندرہ سال کا اور کیا مجھے خود اسکل سیکھنی چاہیے ڈیزائننگ کی بیلڈ کرنے کی یا آئی شوڈ لرن آٹیفیشل انٹیلیجنس جس کے ثروح میں خود نہ ریزائن کروں بلکہ ٹیکنالوجی ریزائن کرے اچھا جی دیکھیں آپ کا ملٹی لیئرڈ سوال ہے میں اس کو کوشش کرتا ہوں کہ بڑا پریسائزلی اس کو بریکڈاؤن کر کے بتاتا ہوں سب سے پہلے تو دیکھیں ایک بیسک ایڈوکیشن کوئی بھی ایڈوکیشن ہے بیسک ایڈوکیشن آپ کو ایک انڈسٹانڈنگ ایک مائنڈشیٹ دیتی ہے کہ آپ ایڈوانس لیول پہ یا کوئی بھی ایڈوانس نہیں تو کوئی دوسرے سٹکچر پہ آپ کمیونکیشن ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد وائل جب وہ اپنی بیسک ایڈوکیشن کمپلیٹ کر رہا ہوں تو اپنی انڈسٹانڈنگ دیکھیں کہ جی کیا ہو سکتا ہے آپ نے اے آئی کی بات کی ٹھیک ہے نا آپ اے آئی کے ساتھ فائیو جی روبوٹیکس ٹھیک ہے جی آم 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 این ایف ٹی ہم میٹا ورس ٹھیک ہے جی ہم اچھا ان سب کے پیچھے ایک بہت بڑا جو ہے نا ایوالو آہ جیسے آپ نے دیکھی ہوں گی ہالی ووڈ میں جو موویز بنائی تھی ہیں اگر میں آپ سے بات کروں ایٹیز میں سٹار ٹریک آگئی تھی اور اس نے جو ہے آپ کو موبائل اور ٹیبلٹ اور ٹیلویزن کا کونسپٹ دیا تھا اس طرح کا کہ جو آج ہم یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے ریموٹ کمیونکیشن کا کہ ارد سے ایک سپیس شپ سے دوسرے سپیس شپ آپ بات کس طرح کر سکتے ہیں ٹھیک ٹیک 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 ہے نا اور آپ نے جس طرح کہا کہ آپ اپنے حساب سے اس کو ڈرائیو کرنا یہ بہت ساری الگ الگ چیز ہیں ٹھیک ہے بیسک چاہیے صحیح آپ نے لرن کرنا تو آپ کو بیسک انڈسٹیننگ ہونا چاہیے جسے ہم کہتے ہیں jack of all traits ٹھیک ہے جی آج کل تھوڑ اسا کیونکہ اتنی ساری چیزیں involve ہو رہی ہیں کہ آپ کسی ایک جگہ ہر جگہ میں مانسٹرز نہیں کر سکتے یا ڈپلومر کتاب ٹھیک ہے ہمارے زمانے میں تو ڈرائیور لیس کار نہیں ہوتی تھی اب ہم نے ٹیسلا اور باقی کا سنا مگر یہ کانسپ جو ہے وہ نائٹین ایٹیز میں نائٹ رائیڈر ایک مووی آتی تھی بڑی مشہور اس نے کار کا کانسپ اور آٹومیٹک ٹاکنگ کار کا کانسپ ہمیں دیا تھا ٹھیک ہے نائٹ ایٹ وز ایج سکس آن دیٹ پارٹ وہ اس کیا کہتے ہیں اس زمانے میں چیزوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ آپ کی کپیسیٹی ہوتی ہر آدمی کی کپیسیٹی ہوتی ورک لائف بیلنس بھی ہوتا ہے ٹھیک نا تو جو آپ کیوں پروفیشنل ہیں جو اس پروفیشنل کے اندر آپ کام کر رہے ٹھیک ہے میں بہت سی بات کہ اگر آپ اپنا ریسٹران چلا رہے تو ریسٹران کا جو آپ کا منیو ہے اس میں آپ کی کچھ ریگولرز ہوتے کچھ سپیشیلیٹی ہوتے کچھ کمبوز ہوتے صحیح آپ دیکھنا ہوتا ہے اس کے اندر سے پاس موون کون سا ہے میڈیم پیس پر کون ہے اور سلو کس ترہا سا ہے تو آپ اپنی انونٹری اس طرح سے پرچیس کرتے ہیں اور آگے بڑھاتے ہیں اور آپ ایوال کرتے ہیں کہ ایک مہینے دو مہینے کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد چلیں کوئی نئی چیز بھی لائے جائے سو دیکھ پیپل سٹارٹ کمیگ ٹو سی ہے اس کو ایکسل پر رکھیں یا دماغ میں آپ کو پتا ہو بیسی کچھ نا کچھ ہو چاہییے جی بلکل تو یہی آپ کی بات ہے کہ اے آئی آپ سیکھنے مگر آپ سے میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کروں کہ آپ ساری چیزیں جو ہے نا وہ خود ڈیزائن بھی کرنا شروع کر دیں اس کے لئے اے آئی کی ساری چیزیں جو ہے وہ آپ نے سیکھ نہیں پڑ گی تو جو دوسرے لوگ کر رہے ہیں وہ کیا کریں گے اگر آپ سارا چیز خود ہی کر لیں گے اور یہ میں بہت سارے دوستوں میں فورم پہ میں کیا بھی چکا ہوں ہم جاتے ہیں کسی کو پچ کرتے ہیں وہ پانچ کام ہم بتاتے ہیں کہ یہ تو اس میں سے لوگ کو لگتا ہے کہ یہ سب کو ہم بھی خود کر لیں گے ایک بندہ رکھ لیتا چھیک ہے تو میں آس جی اور اس کو دے دیں گے کچھ پیسے ٹھیک ہے نا مارکٹنگ ایجنسی کا کام اور یہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں میں بچے سے پوچھ لوں گا بندے کو بتا دوں گا بندہ آئے گا میں اماؤنٹ میں میں اماؤن کوٹ نہیں کر رہا وہ لیویل آف ایکسپرٹیز جس نے اپنی پوری امپائر کھڑی کی پروڈکشن کی مینوفیکچرنگ کی وہ کہے گا کہ میں مینوفیکچرنگ پہ کنویر ویل پہ بھی خود آ جاؤ میں پرشیز بھی خود کر لوں میں انونٹری بھی خود منیج کر لوں تو وہ مارکٹنگ ایجنسی سپور یو ان کولیبریشن کہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے اس کو سیلیبل برینڈ بنائی جائے برینڈ کا بھی ایک ایولوشن پروسس ہے ڈی نائی برینڈ نہیں بنتی پروڈکٹ کموڈیٹی جن پروڈکٹ ریکنائز اس کے بات وہ برینڈ اور اس کے بات جاتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ بہت سارے پڑھلکوں سے میرا واسطہ بڑھا آپ کا بھی پڑھا ہوگا کہ جو یہ نہیں سمجھتے کہ ہم تو سب خود خود کر لیں گے تو یہ ختم ہونا چاہیئے صرف میں نے کہیں کسی کانفرنس میں اگزامپل دی تھی بزنس بہت دور کی بات ہم اپنی پرسنل لائف میں اپنا علاج بھی خود ہی کر لیتے ہم کہتے ہیں ڈاکٹر کے پاس کون جائے گا ہم اپنا ٹائم اور چند ملدب کتنے پانچ سو ہزار دو ہزار روپے کی فیس بچانے کے لیے ہم اپنا علاج خود کرتے ہم خود ہم سٹیج پہ پہنچی ہوتی ہے اور پھر ہم پریشان ہوتے ہیں سمٹ اپنے امہ کے لیے سمٹ اپنے سیبلنگز کے لیے سمٹ اپنے بچوں کے لیے اور پھر سٹیج پہ ہم صرف دعا ہی کریں گے یہ کئی انسٹانس ہیں ہم نے اپنی فیملی سے دیکھا ہے دوست طرح سے ہم سمجھتے ہم سب پھوچ آتا ہے اسی طرح جو انٹرپینیوز یا جو سی اپنے لوگوں میں جانتا ہوں آپ دیجیٹل کی بات کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ فائننس والا کیا ہمیں بتائے گا ہمیں تو سمجھتے ہیں اس کو یوں کر لو دو جمعہ دو چاری تو جن سے آپ امید جو ایک اہم جسے کہتے ہیں شعبوں پر فائز ہیں سی لیویل پروفیشنل جن کو کہتے ہیں جب آپ ان کی موہ سے ایسی بات سنتے ہیں تو کہتے تو اس پر کچھ نہیں ہے بٹ ایک خیال آتا ہے کہ بہت ضروری ہے مائنسٹ چینج ہمارا جو نئی پی ٹی سوال یہ کہ مائنسٹ کیسے چینج ہو گا وہ کہتا ہے کہ فرق ہو گا انیس بیس ہو گا یا زیادہ زیادہ مانگے گا تو وہ کہہ گا وہ کہتا ہے میں کچھ تو کر لوں گا نا ملے وہ کہ رہا ہے پھکاسو کی پینٹنگ ہے پھکاسو کی لیول کی تو میں بنا مگر لانگ ٹرم میں اس کا ایک الگ ریاکشن پیچھے بیلڈ ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جو بڑی ایڈوٹائزنگ ایڈنسیز ہیں جو ورل وائٹ کام کر رہی ہیں جو گروپ ہیں ٹھیک ہے ملٹی مللین ڈالرز میں لوگ کام کر رہے ہیں پھاکستان میں انڈیپنڈنٹ ایڈوٹائزنگ ایڈنسیز ہیں وہ اگر یہ سوچ لینا جو لوگ ہیں کہ ہم نے خود کر لینا تو وہ تھنکنگ وہ سٹرٹیجی ٹھیک ہے وہ پلاننگ ٹھیک ہے وہ میڈیا پلاننگ ٹھیک ہے اور وہ اگزیکیوشن وہ خود تو نہیں کر سکتے اس کے لیے ان کو اپنا دپارٹمنٹ کرنا پڑے ٹھیک جبکہ ان کا فوکس کریں اور آپ ڈیلیگیٹ کریں جو ڈیلیگیٹ ہے جو ڈیلیگیشن کا جو حساب کتاب ہے یہ میں نے سیکھا انٹرنیشنل اور جسے ایک بہت ہی فیمس ٹام ہے جسے کہتے ہیں جب آپ ایکس پوزر لیتے ہیں تو آپ کے لیے بڑا کارمد ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ ہیں جنہیں ہم گورا کہتے ہیں کہ ہم بڑے انسپائرڈ ہیں گورا کیا سوچتا ہے کیا کام کرتا ہے وہ ٹرسٹ کرتا ہے ڈیلیگیٹ کرتا ہے سب سے بڑی بات اور وہ آپ کو امپاور کرتا ہے آپ بھی کھو رہے ہوتے ہیں تو آپ کو آکے یہ نہیں دینر پارٹی واپس آؤ اور چینج کرو ٹھیک ہے ایک بہت مشہور مووی ہے ٹارزن جو ہالیووڈ نے بنائی اور اس کا جو فرس ایڈیشن تھا وہ جب آیا اس میں پانچ سال لگے آٹھ سال لگے اس کو بننے میں کیونکہ ایوری جو جو سکیچ تھا اس کا وہ سکیچ جو ریٹ ہے وہ کس طریقے سے ڈیولپٹ ہوکے پوری فلم میں آیا ہوگا تو گوھرے نے سوچا کہ مجھے ایک فلم بنانی ہے ٹارزن جنگل بک ایک بات کہہ رہا ہوں ہم نے تو کہانی میں ٹارزن اور منکو ہی پڑھایا نا برچ میں آج کل کے بچے تو ٹارزن اور منکو بھی نہیں جانتے کہ کیا تھا کسی نے سوچا اس پہ انویسٹ کیا پانس سال ان ڈیزائنرز پہ اس گرافکس پہ اس سپیشل ایفیکس آرٹس پہ اس پوری ٹیم پہ اور جب وہ پروڈیوس ہو کے ریلیز ہوئی تو اس نے ورلڈ ریکارڈ توڑ دیا کسی بھی فلم کی لانچ کے اوپر سب سے بڑا کلیکشن ٹھیک ہے تو یہ وہ انویزن کیا تھا نا کونسیپ اور اس کو لے کے گیا ٹھیک ہے آج پاکستان میں میں اسے کہوں گا ٹینز پہ کٹس پہ کانٹنٹ ہی نہیں ہے میں ٹیکنولوجی پہ ڈیجیٹل پہ کانٹنٹ کریٹ کرنا چاہ رہا ٹھیک ہے میں ٹینز پہ کچھ کام کرنا چاہ رہا آپ کو پتہ آپ کو پٹنرشپ پہ کوئی تیار نہیں ہے کہ کس طرح سے ہوگا پتہ نہیں کیا ہوگا یہ چیز ہم نے دیکھی انٹرنیشنل پاکستان میں یہاں پر مارکٹ دیو رسپیکٹ مارکٹنگ میں برانڈ مینجرز انویشن لیتے میرا اپنا پرسنل اپینین ہے کیا ہوگا پتہ نہیں کیا ہوگا کیسے ہوگا انٹرنیشنل میں دیکھا ہم نے ایسی کام میں نہیں آیا تھا میں چینج ہوتے ہیں اور میں دیکھا کہ کیا کام ہو رہا اور انٹرنیشنل ایسی 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 کیمپینز کر گئے ہیں کہ جو پاکستان میں ایسی بات ہے کرنسی ریشو مگر اس کا کانسپ بھی دیں تو آپ کو چیز جو ہے آگئے آپ سیل نہیں کر سکتے سوائے کچھ ملٹی نیشنل کے لوکل انٹرپنی اور لوکل جو ہمارا بزنس من ہے وہ نہیں اپورٹ کرتے مجھے کوئی ایک اگزامپل آپ دے سکتے ہیں پاکستان کی جس میں ہم دنیا کو پیش کر سکیں کہ یہ پاکستان دیجیٹل اور مارکٹنگ ایروڈیزمن کی بات ایک ایسا ایروڈیزمن ہم نے کیا یا چلیں کوئی ایسا کوئی کریکٹر دے سیپر سوپر ہیروز بھی بنایا نا تو پاکستان کا سوپر ہیرو مجھے نہیں یاد پڑتا اگر آپ کی ذہن میں تو انکل سرگم وغیرہ ٹائپ کو ہٹا دیں تو آپ کے پاس کونٹنٹ ہی ختم ہو جاتا تو سوپر ہیرو مجھے نہیں پتا پاکستان کا کون سوپر ہیرو یا کوئی ایرو ٹیزمن ہو یا کوئی ایسی دیجیٹل اور سارے ایٹیفیشل اور ایفیکس جو کہتے ہیں دو سو کروڑ کی ہے تو زیادہ تر تو اسی پر لگا دیا تو مجھے کوئی ایک چیز بتا دیں میں دنیا کو دے سکوں کہ یہ ہم نے بنایا ہے دیکھیں اب وہ اگین تین چار چیز ہوتے ہیں ایڈوٹائزنگ اور مارکٹنگ میں تو اس طرح اور ہر سال الحمدللہ جو ہے ایڈوٹ کوئی نہ کوئی ایڈنسی ہوں لیکن ہمارے پاکستانی کام تو وہی کرتے ہیں نا نہیں کسی نے بنایا تو کوئی ایڈوٹ بھی ملا میں ایڈوٹائزنگ کی بات کر رہا ہوں اب تو پاکستان میں ایڈوٹ بھی ہو رہے ہیں پاکستان ایڈوٹائزنگ اسی پی ایس جو ہے اس نے شروع کیا ہو ہے اور اس کے تحت بھی ایڈوٹ ہوں ایسی چیز نہیں جو ہم جس پر فکر کر سکیں اگر ہے تو مجھے بتائیں ایڈوٹ پی ابھی تک جو میں سمجھتا ہوں ہمارے جتنے بھی ایڈوٹ ہوتے ہیں وہ اس کی کوئی شروع کرنا پڑے گا پیسے اچھا ہے فامولے پر بیس کر جاتا یہ شاید تھوڑا پچسن ہو جائے گا سوپر ایروز نہیں پاکستان کے اور ہم کریٹ کرنا نہیں چاہتے چاہ کیونکہ ہم سمجھتا ہے کہ ہم کوئی اچھا چہرہ لے کے اس کے ساتھ ڈانس کروا کے ایک پروڈک بیج دیں آپ کو پتہ ہے بڑا تنقید ہوتی ہے موبائل فون سے لے کر دنیا کی ہر چیز دانس پر بکر رہی آپ تو بینک کی کریٹ کارڈ بھی دانس پر بکر رہے ٹھیک ہے تو یہ لوجک نہیں ہے وہ ایک ٹرینڈ ہے وہ سیل ہوتا ہے آپ کی جو آرڈینس ہے وہ اس اور نہیں بھی ہوتی ہے پسند بھی کیا جاتا ہے تو جو ریلیونس ہوگی دیکھیں موبائل فون کی جتنے پیکیج ہیں جو ہمارے موبائل آپ پہلے تھے اور ابھی بھی دیکھ لیں کہ وہ ایک یو دانس اورینشن فارم کے تحت ہی بکھتا ہے اور اس کو پسند کیا جاتا ہے اب اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں آگئی ہیں جو کہ بینک کی ڈیجیٹل اپلیکیشن ایپ لانچ کرتے ہیں تو وہ بھی ڈانس کے ساتھ بیچ رہو ہوتے ہیں یہ کتنا ڈیفرنٹ ہم لوگ بیس رو تا ورلڈ سے دیکھیں ڈائنمکس ہوتے ہیں سوسائیٹی کے آپ ایپل تو ایپل کمپریشن نہیں کر سکتے کیونکہ ڈائنمکس میں بہت ساری چیزیں ہمارے پاس جو ہے وہ ایگزیکٹ بیٹھتی ہی نہیں تو ہماری سوسائیٹی بہت ڈیفرنٹ ہے اب میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑے آپ کہلیں ایک سوشل میڈیا کے یوٹیوبر کہلوں میں سوشل میڈیا کے ایکسپرٹ کہلوں وہ دبائی اور کراچی کا ٹرافک کمپیر کر رہت ہے اپنے ویلوگز میں چھیکے کہ دبائی کا ٹرافک ایسا ہے اور یہ اور جو بھی ہم کہتے نا اپنے ملک کو تو سب سے زیادہ ہم اپنے بڑھاس نکال سکتے ہمارا ملک ہے نا ہم کچھ بھی ہم کئی بھی گاڑی کھڑی کرتے ہم کئی بھی تھوک دیں ہم کئی بھی پھیک کچھ رہا ہمارا ملک ہے بھائی میرا کہنے کا مقصہ دیتا ٹھیک ہے آپ نے کانٹنٹ وائز کام اچھا کر لیا مگر اگر میں اس کا پیچھے تھوٹ پروسسس یا اس کی ایک بیز دیکھوں تو دو سوسائٹی جس کے ڈائنیمکس ہی صحیح نہیں ملتے ہی نہیں آپ اس کو کمپیر کیسے کر سکتے ٹھیک ہے نا تو مطلب فور سیلنگ کانٹیٹی آپ سپائس اب کر دیں چیز مگر بیس بیس تو آپ کی بہت ویک ہیں ٹھیک نا کہ میں اگر ایسے ہی ہے کہ میں کھوں کہ 5 سٹار ہوتل کا کھانا ٹھیک ہے اور ایک دھابے کھانا دیکھیں کیسا ہے تو کوئی کمپیرزن ہی نہیں ہے 5 سٹار شوڈ بی کمپیر بی نیز 5 سٹار ڈھابا شوڈ بی کمپیر بی سی ملر کٹیگری ٹھیک نا میں کوئی ایکسپرٹ مینے آپ سے پہلے بھی کا نہیں مگر ایک تھوڑا سا ذہن اپنا رکھتا ہوں تو آپ کوئی بھی چیز ہسی مزاگ لیم جوکس کچھ بھی کر دیں اس پہ ویوز آ جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ انفلنسر ہیں اور یوٹیوبر ہیں یہ ہیں سیریس کونٹنٹ کی طرف میں نکلتا ہوں آپ نکلیں میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ تو کری ہیں اور آپ دیکھیں کیوں نہیں ملٹی نیشنل جوائن کرتے ہیں آپ کو از پارٹنر از 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 سپانسر از از کونٹنٹ ڈیویلپر کہ آپ کا یہ کونٹنٹ ہے اس کو ڈیویلپ کرتے ہیں ٹھیک کیونکہ وہ سیریس کونٹنٹ ہے تو وہ ویلیوز پہ ہمارے بچپن میں بڑا کام ہوتا تھا مجھے بڑی اچھی آدھائی میں کوٹ کرنا چاہوں گا کہ ہم نے تعلیم تو کی اپنی نئی جنریشن کی تربیت نہیں کر سکیا اور تربیت جو ہے وہ اہم جس ہے تعلیم کے ساتھ ٹھیک ہے نا اور یہ بڑا فیمس ایک کوٹ ہے اور میں ڈاکٹر جو ہماری سکولر ہیں ڈاکٹر فاطم زہرہ سوری میں نام ان کا بھول رہا ہوں یہ دیکھ لی جیگا اس کو انہوں نے ایک انٹریو میں کہا کہ تعلیم کے ساتھ تربیت بہت ضرورت ہے ہم اس لئے کرتا ہوں کہ جب ہم چھوٹے تھے سکول میں جاتا تو ہمارے بڑے ہم سے کہتے تھے کہ بیٹا مہمان آئے سلام کرو ایسے نہ بیٹھو ٹانگ آپس میں رکھ کے آپ نہیں بیٹھ سکتے کسی کے سامنے سلام کر کے کھانے کے ساتھ بیٹھ کے دستخان پہ ساتھ کھائیں ساتھ اٹھیں برکت ہوتی آج کھانیاں لگا گھر میں کوئی کہاں بیٹھا ہے کوئی اپنا موبائل کھیل رہا ہے کوئی اپنا کھانا لیتا ہے کچن سے چلا جاتا ہے کہیں ڈائننگ ٹیبل پہ صرف امہ اببہ بیٹھا ہے یا جو آپ کے گھر کے بزرگ لوگ ہیں ٹھیک ہے تو ہم اپنی ویلیوز کو کھو رہے ہیں اور یہ چیز میری لئے بڑا جو ہے نا فکر مند ہے کہ اسلام سٹیٹ ٹھیک ہے وہ ہمارا بیسک ہے مگر ہم اپنی جو ویلیوز کو کھو رہے ہیں اپنے نئی جنریشن کو شاید ہم اپنی تربیت بھی کریں نا تعلیم کے ساتھ تو ہم کہیں کہیں پہنچ سکتے ہیں اور جو ویسٹر کلچر ہے اس نے سب سے پہلے تعلیم اور تربیت پہ ہی زور دی ہے تب ہی آپ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں گاڑیاں وہاں کھلی ہیں ٹھیک ہے نا آپ رات کو ایک بجے چلیں اپنے آئی فون کے ساتھ کسی کی مجال نہیں ہیں آپ کو سنیچ کر دیں سب جگہ ہوتا ہے دیکھیں ایکسپشن تو ہیں سٹریٹ کر ہر جگہ ہیں مگر میں اوبرال بات کر رہا ہوں تو یہ جو چیز ہیں یہ انہوں نے ڈیولپ کیا سوچ اور سب سے بڑی مثال میں آپ کو میڈلی اینایٹڈ ارب ارمیرس کی دیتا ذہنی تربیت اور ایک ویژن دیا ٹھیک ہے نا ان کی لیڈرشپ نے اور آج we all look out to them کہ شاید دبای جانا ہے دبای چلتا ہیں کہاں سے کہاں نکل جائے what an infrastructure they have ٹھیک اتنی آباد ہی نہیں ہے گھر بنے بنتے بنتے چلے جائے ای ای بھی دیکھیں نا اسلامی تھی تو جو کنٹریز تھی پھر اس کے بات یورپ میں اس وقت آج جیس تھا آج یورپ کہیں اور ہیں اب میں سمجھتا ہوں ڈیجیٹل دور آگیا اب یہ چیزیں جو آپ کے بہت سارے چیزیں جو پہلے بہت زیادہ ورث رکھتی تھی آہ یا جو آپ کی جو کمونیٹیز ہیں دو ابھی بھی پیٹرول اور یہ چیزیں بہت اوپر ہیں بڑ یہ کب تک رہیں گی چیزیں یہ جو آپ کی جو مین جو پریشیس کمونیٹیز ہیں وہ بھی چینج ہو جاتی ہے آپ دیکھیں بیٹکوائن ہے بیٹکوائن کہاں اگزیس کرتا بیٹکوائن ابھی کو اتنی آگے وہ نہیں ہے جیسی یو ای کس نے سو سال پہلے پر ادام پر نہیں سو چاہ تا پاکستان کے لئے بھی موقع کچھ دیجیٹل سپیس میں کام کرنے گا جی جی ہم نے چیزوں کو سوچا ہے چلیں پاکستان کی بات نہ کریں کمپنیز سوچتی ہیں اپنے آپ کو اس لیول پہ دور چینج ہو جائے گا آگے فلا سپیس آ رہا ہے ابھی سے وہ کام کر لو تاکہ آگے دس سال بعد بیس سال بعد ہمارا ہی سارا رول کر رہے ہوں دیکھیں بلکل میں آپ کو پہلی بات بتاؤ میں آپ کو ایوال تو ہو رہے دیجٹل مارکٹنگ دیجٹل ورل آپ نے جس طرح کرپٹو بیک کوئن یہ ایک پورا فنومن چلتا ہے شروع میں پلاسٹک کرنسی کو لوگ ہم نے مان نیس انکار کر دیا تھا آج اس کے بہر زندہ نہیں رہ سکتے آپ کریڈٹ کار ڈیبیٹ کار اور اب تو ہم جو میں نے پھوکا ہوتا ہے مگر آپ imagine کریں ایک بہت ہی گندہ آلودہ بدبودار قسم کی جسم اور آپ اس کو اس پہ برینڈ شوٹ پہنا دیں اور اس کو آپ دعوت میں بھیج دیں کہ چلو بھئی کمپیٹ کرو اتنے سارے مہمان ٹھیک ہے تو اس کا کیا حساب کتاب ہوگا سب سے بڑی چینج ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں جو کورپیٹ لیبل پہ بھی ہے کمپنیز کیوں کریں گی اپنے آپ کو چینج جبکہ ان کا آڈینس ہی تیار نہیں ہے جہاں ہمارے بزنس میں ایک مقولہ ہے جو دکھتا ہے وہ بکھتا ہے اور جو بکھ رہا ہے اسی پہ چلو نہیں لیکن چینج ہو جاتی ہے نا سوسائیٹی میں وہی تو کہہ رہا ہوں جو آپ کا آرڈینس ابھی آپ دیکھ رہے ہیں پانچ سال کا آرڈینس آج ہم نے اس کو سوچا نہیں ہے نا دوسرا آرڈینس ہمیں خود بھی تو بنانا پڑتا ہے سپلائی کریئر سون ڈیوان میں یہ کچھ رہا ہوں مجھ تو نہیں کرنا چاہیے شو مجھ چاہیے بیٹھ شو پہ جی مجھ پتا ہے کہ میں اگر پولٹیکل شو پہ بیٹھوں گا میں آج سے 200 عدد جا میں بیٹھا ہوں اس سے 200 ٹائم سکس ملوں گا مجھے پتا بیٹھ پہ ہوگی کہ زیادہ لوگ مجھے دیکھیں نہیں بلکل بھی نہیں مجھ ہی زیادہ لوگ کو کیوں دکھانا ہے میں کہ رہا ہوں کچھ نیش پروڈٹ ہوتی ہیں نیش مارکٹ کے لیے اور نیش شیگمنٹ کے لیے ہوتی ہیں سب سے اگر آپ اپنے مین سٹیم ٹیلویزن کا ہمارے اور آپ کا سپائس گفتگو جتنی زیادہ آپ ہلڑ بازی کریں سنسیشنل جتنی زیادہ آپ ہلڑ بازی کریں جتنی زیادہ آپ اگنایٹ کریں چیزوں کو فلیم کریں گے اتنی زیادہ آپ کی ٹی آر پی اوپر جائیں گی تو آپ کہہ سکیں گے ایڈوٹائز کہ سر یہ ریٹنگ ہے اتنے ایڈ آپ لے سکیں گے تو دیکھیں آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بہت الگ بات ہے یہ ایک جسے کہتے ہیں نا ایک ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ آپ بزنسمن ٹھیک ہے اور آپ نے بزنس کرنا ہے تو میں نے بہت سارے میں نے تو خیر نام نہیں لیتا بڑی ساری لیڈرشپ کے ساتھ کام کیا ہم یہ بیٹھے ہیں بزنس کے لیے بزنس آنے دیں باقی چیزیں بات میں دیکھتے ہیں تو یہ تو ہے تو آپ تو فیل بزنس میں نے آپ جو فیوچر میں کر رہے اور ہو سکتا فیوچر کس نے دیکھا ہے ٹھیک نا میں از کانٹن ڈیولپر میں ایک سیئیس کانٹن بناتا ہوں اس کو کوشش کرتا ہوں کہ اس کو اچھی طریقے سے جو ہے پروفیشنل مارکٹ کے اندر سپلیٹ کیا جائے اور میں کرتا رہوں گا اور جب تک میں دیکھ رہوں مگر میں تو کبھی آگے بڑی نہیں پانگا شروع میں ہالی بوڈ یا جو سام گئے تھے اسٹیف جاب کو دیکھ لیں اسے سب فیلیر سے گزر رہے ہیں فیلیر کی بات نہیں کر رہا میں ایکسیپٹنس کی بات رہا ہوں یہ سب ڈیفرنٹ ہے یہ ان کی ڈائنمیک سا لگتے میں آپ بہت مجھے آپ نے بات کر دی تو میں آپ بی سین بزنس بنا رہا کانٹنٹ بنا رہا پاگل ہے آپ مجھے نہیں کہیں گے تو میری بیزت ہوں میں آپ بتانا چاہ رہا ہوں یہ کہ آج آپ کا بیٹا یا میرا بیٹا 18 سال کے عمر میں جب اپنا بیسک کالیفیکیشن ختم کرتا ہے اور بولتا ہے کہ مجھے سٹارٹ اپ کرنا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جب وہاں کی دائنمکس ہیں وہاں بچہ جب اپنے والدین سے آکے ڈسکشن کرتا ہے کہ مجھے سٹارٹ اپ کرنا ہے تو وہ کہتے ہا ہا ٹھیک ہے نا بتاؤ تو ہاں تو جب تک ہم واہ اور آؤں سے نہیں نکلیں گے نا یا بھائی کو convert نہیں کریں گے آؤں میں بلکل ٹھیک ہے تو آپ نہیں کر سکتے ایک چھوٹا سا break ناظرین ہم ریپیٹ فائر ٹھیک ٹھیک ناظرین ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں 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 آپ کو ش 지나سرےٹ سابق سوچا ہے جات رہا ہوں site ڈیویجنز اینیف ٹیز یہ تو ایکسلور سکسس کیا ہے کامیابی ابھی آپ نے اپنے مثالوں میں مجھے یہ بتا دیا کہ میں اگر لوگوں کے لئے سکسسفل نہیں ہوں تو میں سکسسفل نہیں ہوں لوگ مجھے بران کرتے ہیں کہ میں سکسسفل لیکن ایکچول سکسس ہے کیا آپ کے نظر میں آپ کب سکسسفل ہیں اور کب نہیں ہیں سکسس جی ایک آپ کی انٹرنل فیلنگ ہے سیٹسفیکشن ایکمپلشمنٹ کی اچیویمنٹ کی سنس آف اچیویمنٹ سنس آف اکمپلشمنٹ اگر وہ جو کام آپ کر رہے ہیں اور وہ آپ کو سنس آف اکمپلشمنٹ پروائیٹ کر رہا ہے سکسسفل ہیں بٹ اگر آپ اس کا کموشل ایکسپیکٹ دیکھیں ٹھیک ہے نا تو اگر آپ صاحبی حیثیتوں آپ کو ضرورت نہیں ہے تو آپ جو کام کر رہے ہیں اور اس سے آپ کموشل ایکسپیکٹ فائننشل ایکسپیکٹ گین نہیں کر رہے ہیں تو وہ ایک آپ کے لئے بہتر ہے مگر اگر آپ کے ساتھ ایک فائننشل نیڈز ہیں تو ان کو بھی پیرل پورا ہونا چاہیے تو کمبائنلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یا سکسسفل ان بوٹ اینڈز جو نیڈیا کا وہ کیا شہر ہے نوکری و کام پہ ہے نوکری کر رہے ہو مدد سے تم کوئی کام کیوں نہیں کرتے جی 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 تو نوکری یا کام 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 اچھا نوکری نوکس کو نوکری و کاروبار کہتے ہیں میں کہتا ہوں نوکری یا کام جی بلکل وہ آپ آپ نے کام کہا کے نا اس کو براؤٹ کر دیا تو وہ کاروبار فریلانس بھی آگیا اس میں خود اپنے طرف سے آپ کو کچھ بھی کرنا چاہیں کوئی کریٹیوٹی ہو ایوریٹنگ اس کا ورہ بزنس ہو سکتا ہے آپ نہ کرتا برنا کچھ نہ کچھ چیز ہے کریٹیوٹی کوئی چیز نئی چیز کریں کیوں نوکری کیوں نہیں آپ اپنے بچوں کو کیا بتائیں گے جیسے ابھی آپ نے مجھے کہا تھا کہ شاید آپ اپنے بچوں کو کہیں گے نوکری کرنے کا میں نہیں کہوں گا آپ کہیں گے اچھا دیکھیں دی میں بلکل کہوں گا کیوں میں کہوں گا کہ ایک میں نے آپ کو بتایا نا بیسکس ہر چیز کی بہت ضروری ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا آپ نے اگر ہیلیکاپٹر چلانا ہے تو آپ کو اس کے لیے ایک بیسک گاڑی یا کوئی ایک بیسک چھوٹا چوپر یا ایک بیسک لرننگ کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہوتا کیا چیز ایک ریگوریس آج کل کی نوکری ایک ورک فلو میں ڈال کے آپ کو آپ کی لائف اور ورک کا ایک جسے کہتے ہیں نا ڈیفرنسییشن آپ کے سامنے رکھیں نہیں 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 میں پروپر نوکری کی بات کر رہا ہوں دیکھیں فریلانس میں آپ کارپٹ تنکنگ نہیں آتی آپ مینجمنٹ نہیں سیکھتے آپ گروپ مینجمنٹ نہیں سیکھتے آپ آفیس پرلکس نہیں سیکھتے میں سمجھ گیا کہ اس پروسس سے اس کو گزارا ہوں میرے پاس یہ پوائنٹ ہے کہ جب آپ اس پروسس میں اس کو ڈالتے ہیں تو عادتیں کیا خراب ہو جاتی ہیں ایک تو یہ جو ہر مہینے جو سیلری آتی ہے یہ بہت بڑا نشاہ ہے بہت خطرناک نشاہ ہے ایک دفعہ یہ نشاہ لگ جائے تو پھر یہ نشاہ آپ کی جان نہیں چھوٹا ایک تو یہ مزتا ہے خاص طرح پر آپ اس پروسس میں گروہ کر جائیں دوسرا مزتا ہے یہ ہے کہ آپ کے بیروپریٹک سیٹ اپس ہوتے ہیں آپ بہت ساری چیزیں جب اپنا کام کریں گے آپ کے جوابات ڈیفرنٹ ہوں گے جب آپ بیٹھے ہوں گے نا کسی مارکٹنگ ہیڈ جواب پہ کوئی فال اپ آیا تو آپ کہیں گے کہ ہاں میں نے فال اپ کر دیا تھا میں نے ایمیل کر دی تھی اور بھائی آپ اپنے کام میں یہ نہیں کرتے ہیں ایمیل is not enough for you when you are doing something on your own but when you do something پھر افسر شاہی بیروکریسی اس کی کچھ آدات ہوتی ہیں پروٹوکولز ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں پولیسی میں کیا لکھا ہوا ہے are you getting my point بہت سارے چیزیں آپ پولیسی پہ اوپر بیروکریسی انواروں میں اور پھر آپ کا یہ جو نشاہ لگتا ہے there are multiple more reasons میرا یہ point of view ہے کہ جب آپ کو یہ سارے چیزیں ایک پروسس کا پارٹ بن جاتے ہیں پھر آپ میں اہلیت ہی نہیں رہتی کہ آپ پھر کچھ کر سکیں you're taking this میں back to a little لیکن نشاہ جو ہے نا کسی وقت بھی چھڑایا جا سکتا ہے will ہونی چاہیے اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ 90% میں وہ will نہیں ہوتی تو یہ بہت اچھا کام ہے فیٹریشن کا میں سمجھتا ہوں اللہ تعالی نے ہر چیز کو بیلنس کیا ہے نا کہ شیر ایک کو کھاتا ہے وہ کسی کو کھاتا ہے دریا کی مشلی بڑی مشلی چھوٹی کو کھاتی ہر چیز بیلنس میں چل رہی ہے ہر کوئی جو ہے نا انٹرپنیور نہیں بن سکتا انٹرپنیور کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ بیزنس یا کام کرتے ہوئے بنیں انٹرپنیور تھوٹ پروسس ڈیولپٹ ہونا چاہیے اور وہ بہت ہی ٹف ہے اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں ہیں انٹرپنیور تو میں کہتا ہوں جو جوب کر رہے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں بہت سارے میں ان کو جانتا ہوں تھوٹ پروسس ہونے چاہیے کیونکہ رسک جو ہے جو پیسہ جو ہے وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ جو سیلری لگ جاتی ہے یہ مگر میں نے ایسے بہت سارے کیسز دیکھے ہیں جنہوں نے اپنی پیک پر اپنے جسے کہتے ہیں نا وہ اپنے خوابوں کو تشکیل دینے کے لیے اپنی جابز چھوڑی ہیں اور اپنا کام شٹارٹ کیا اچھ یہ نوکری بھی تو ہم نے مطلب کتنے سو سال ہو گئے ہوں گے جب یہ نوکری والا جو فینومینا اور یہ ساری چیزیں ہم نے کریٹ کی ہے نا اگر مزید اور ماضی میں چلے جائیں گے تو کیا یہ جو موڈلز جو آج کل جو کارپر کلچر ہو یہ تھے نہیں تھے دیکھیں میں ہم نے انویٹ کی ہے نا یہ چیزیں بھی تو دیکھیں یہ انویٹ نہیں ہے میں اس کو کہوں گا کہ یہ دیلبریٹلی انجیکٹ انفیوز کیا گیا ہے کیاوٹیلزم میں کیاوٹیلزم کے اندر دوسرا یہ کہ اگر آپ ہمارا اپنا اپنا پریچنگ دیکھیں اور ہمارے اپنے جو جسے کہتے ہیں اسلام کوڈ آف کنڈکٹ دیکھیں اس میں تجارت ٹریڈ اور اپنے کام کو کرنے کو فوقت دیئے ٹھیک ہے ہم ہو سکتا ہے مگر یہ فوقت اللہ نے دیئے اور زور دیا ہے اور کہ اپنا کام کریں تجارت کریں اللہ تعالی ہاتھ پکڑتا ہے برکت دیتا ہے اور اس کے رولز بھی بتا دیئے چاہے آپ کاروبار کریں چاہے کچھ کریں ایک ورلڈ وائٹ رولز آپ کو دے دیئے نوکری جو ہے وہ ہمارے ساتھ انفیوز کی گئی انگریز دایا ٹھیک ہے نا اس نے چائے پلانے کے بہانے ہم نے درائی سو دو سو تین سو سال اس کے ساتھ گزارے اور دن اس نے ایک کونسپ دیا کہ جی اسا بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا which they have implemented ٹھیک ہے نا in different society ٹھیک ہے نا اور انہوں نے کہا کہ جی ہاں ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کسی بھی large nations کو یا nations nation کو آپ بہت لمبے سے تک جو ہے نا ڈی ٹریک کر سکتے ہیں economic جو جو آپ کی آج آپ کہلیں جو war ہے اس کو control کس طرح سے کریں گے آپ وہ اسی طرح سے then اگر آپ دیکھیں تو banking کا concept جو ہے وہ تو اسلام میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دے چکے تھے بیت المال کا concept دے چکے تھے جمہوریت کا concept ہے نہیں امیر کا concept ہے جو کہ امریکہ ابھی بھی اسی پہ چلتا ہے کہ ساری parliament congress سب چند کے ایک اپنا صدر چندتی ہے وہاں جمہوریت کیوں نہیں ہے اگر پاکستان میں اور جمہوریت اگر اتنا اچھا ہے صاحب کو سوری میں political ہو گیا میں دیکھنے ہی ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے جا رہے ہیں نوکری بیسک نوکری ہمارا معاشرہ اس طرح ہے کہ جب تک بچے کو ریگوریس ورک سائیکل میں نہیں ڈالیں گے اسے ایک ٹیم مینجمنٹ نہیں آئے گا وہ گروہ نہیں کرے گا آفیس پولیٹکس نہیں دیکھے گا تو فائدہ نہیں تو وہ کرے تین چاہ پانچ سال جتنا بھی وہ کرنا چاہتا ہے اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ نوکری اس کا کرنا ہے تو اچھا نوکری کریں وہی بالی بات جس میں آپ بہتر پروگریس کرسکتے آپ سمجھتے ہیں اور اگر آپ نے اپنا کام کرنا ہے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سائیڈ میں اپنا کام کرتے رہے سائیڈ میں اپنا کام کچھ نہیں ہوتا آپ نے کشتیں جلانی ہوتی ہیں ایدھر بلاک اور وائٹ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ شیڈز اف گری ہوتے ہیں بلاک وائٹ ہوتا ہی نہیں میں سمجھتا ہوں کہ شیڈ جو ہوتے جو ہوتے پہنچتے وائٹ اور بلاک پہ آخر جو ان کا ان لیول ہے ٹھیک ہے نا بٹ جب آپ شیڈ میں رہیں گے تو آپ بہت مشکل لگے گا کہ آپ کس شیڈ میں ہیں ٹھیک ایدھر آپ ایک چوز کر لیں بس لاسٹ ایک میسیج اور ٹائم ہم ایک نوجوانوں کو ایک ون نائنر میسیج دیکھیں میسیج تو میں ابھی نہیں سمجھتا کہ میں کوئی میسیج کنوے کر پاؤں گا بٹ میری بات نوجوانوں سے خاص طرح جو جنریشن زی جو موجود ہے ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ چیزوں کو سمجھیں چیزوں کو ٹائم دیں اور اپنا ہنڈرڈ پرشن دینے کی کوشش کریں تو ریزرڈ آپ کے سامنے ہوں گے for the لانگر پیریڈ شورٹ ٹم اپروش چھوڑ دیں اور کوئی بھی برینڈ کوئی بھی نیچرل پروسس جو ہے وہ اوور نائیٹ ڈیویلپ نہیں ہوتا وہ اپنا ایک بیسک آرگینک ٹائم لیتا ہے اور you شوڑ جو ہے work in the similar manner اور thank you بہت شکریہ کروان ساب thank you very much شکریہ آپ نے انوائی کیا اور ناظرین چاہید آپ کو میری تو کوششتی بہت اچھا آپ کو لگے یہ شو خاص پہ جو دیکھتی اپنی فیلڈ ڈیجیٹل سپیس میں اگلی تفاہ کچھ اور نئے پروگرام کے ساتھ آتے ہیں کوئی فیڈبیک دینا ہو تو مجھے آپ ٹوٹر پہ میسیج بھی کر سکتے اجازت دیجئے حافظ